خواتین و حضرات میں یہ چاہتا ہوں کہ سبیر احمانی صاحب کی جو کاوشیں ہیں ان کا ذکر کیا جائے نات کے حوالے سے خواتین و حضرات پاکستان میں مادود چند افراد ہیں جو ناتنگاری کے حوالے سے ایک طویل عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس میں ایک نام بہت اہم نام سبیر احمانی کا ہے یہ ہم اور آپ جانتے ہیں پچیس برس سے تو میں انہیں دیکھ رہا ہوں یہ کام کرتا ہوگا نئی کتاب آئی ہے اردو نات کی شیری روایت خواتین و حضرات کے اردو نات کی شیری روایت عام طور پر دیگر جو اسالیم ہیں ان کے تعلق سے تو گفتگو ہوتی ہے لیکن ناتیا شائری اس کی جو شیری روایات ہیں ان کا جس طرح اہاتہ کیا ہے سبیر احمانی نے اور پاکستان میں اور صرف پاکستان ہی میں نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ برسغیر پاک و ہند میں اور برسغیر پاک و ہندی کیا بلکہ اردو گلوب میں جہاں جہاں ناتیا شائری ہو رہی ہے اور اس روایت سے جو ایک جڑاؤ ہے ان کو یگجا کرنا سبیر احمانی کا ایک گران قدر کارنامہ ہے میں سبیر احمانی آپ کو اس کا عوش پر دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کرواؤں اس کتاب کے حوالے سے میں چاہتا ہوں قبلہ مفتی صاحب یہ نات کتاب تو میں نے ابھی پڑھی نہیں ہے لیکن یہ میرے علم میں ہے کہ سید سبیر احمانی صاحب خود بھی نات گو شائر ہیں جہاں بہترین خوبصورت انداز میں نات پڑھتے ہیں ماشاءاللہ کلام ان کا میاری ہے نات ذریعہ اظہار عقیدت و محبت ہے لیکن فن عدب کی ایک سنف کی طور پر اسے متعارف کرانے اور نقد و نظر کا جو سلسلہ ہے وہ کافی عرصے سے سبیر احمانی صاحب نے شروع کر رکھا ہے ہمارے ہاں نات میں نات کی غرص سے بڑھ کر طرز جو ہے اس کو مقدم کر دیا گیا ہے اس لحاظ سے سبیر احمانی صاحب میرے پسندیزہ نات خواہ ہیں کہ لفظ کے معنی کو جانتے ہیں اور ادا کرتے وقت لگتا ہے کہ پوری معنویت ان کے اوپر تاریخ ہے اور ہونا ہے صحیح شایح اور نہایت سنجیدگی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تربیت یافتہ آدمی ہیں اور ایک وسیع المطالع شخصیت میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کو اس کتاب کی اشاعت پر اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے میں تو سبیر احمانی ایک بات میرا خیال نہیں بلکہ میرا ایمان ہے اور ایک عرصے سے وہ یہ کہ ہم اپنے محبوب کا ذکر کسی کمزور آدمی سے سننا پسند نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا ذکر کسی ایک غیرمیاری شخص سے سننا کیسے پسند کرے گا آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ناتنگاری پر اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں آپ کتاب کے بارے میں فرمائیے اور پھر میں آپ سے نات کی درخواست کروں گا اصل میں اس سے پہلے انیخ صاحب جتنا بھی کام ہوا ہے وہ نات کو عدبی طور پر متعرف کرانے کے حوالے سے تھا کیونکہ نات عوام میں تو ہمیشہ مقبول رہی ہے دینی مزاج رکھنے والوں کا ہمیشہ سے سرنامہ رہی ہے ان کی عقیدت کا لیکن ہمارے عدب کے لوگوں نے اس کو بطور سنف سخن ایک خاص عرصے تک نظرانداز کیا تو جب میں نات کی طرف آیا تو مجھے یہ احساس تھا کہ بطور نات کو شاعر تاریخ عدب میں میرا کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے یا کسی کا بھی کیا ہو سکتا ہے تو وہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان تھا جس نے نات کے عدبی پہلوں پر کام کرنے کا آغاز کی طرف مجھے شروع لیکن اس کتاب کی جو وجہ تعلیف ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال پچیس میں شمارے کو میں مرتب کر رہا تھا تو مختلف عدیبوں کو میں نے رابطہ کر کے کہا کہ بھئی اس پر کچھ کرنا ہے موضوع بلکھنا ہے تو انہوں نے مجھ سے مبین مرزا ہمارے عہد کے دوست بھی ہیں اہم لکھنے والے انہوں نے مجھ سے سوال کہ اچھا ہم ناتیہ روایت میں کہاں کھڑے ہیں اور اس وقت اس کے مباحث کیا ہیں اب ظاہر ہے میرے سامنے پوری تاریخ ہے اور پوری کتابیں ہیں سب تو لیکن کوئی ایسی کمپیکٹ کتاب نہیں تھی جسے میں ایک کتاب دے کر کسی کو یہ کہہ سکوں کہ یہ نات کی شیری روایت ہے اور اس میں اس کی تعریف تاریخ تقاضی رجحانات مسائل امکانات یہ سب چیزیں اس اہد کو کہاں سے شروع کیا اور کہاں تک یہ اہد رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے عربی صرف تاریخ اس کی فارسی پھر اردو پھر اردو میں آنے کے بعد جو بھی مسائل اس کے ہیں تنقید کو کیسے ہونا چاہیے تحقیق کو کیسے ہونا چاہیے تدوینی ترطیب کیسے ہونے چاہیے محاسن کیسے ہونے چاہیے آداب کیسے ہونے چاہیے ان سب چیزوں پر اس میں مباعث ہیں اور یہ سارے اردو کے بہت اہم لکھنے والے لوگ ہیں سبحان اللہ یعنی یہ کوئی ایک صرف دینی حلقے کی طرف سے ایک عقیدت نامہ نہیں ہے بلکہ جو ہمارے دین میں عدب کو سمجھنے والے لوگ شعور رکھنے والے وہ اور جو عدب کے عقابلین تصور کیا جاتے ہیں ان لوگوں کی تحریروں سے میں نے اس کو سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس کو پوری نات کی شریع روایت کو آپ نے یگجہ کر دیا یہ کارنامہ ہے آپ کا بہت بڑا سبی صاحب اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں میں گزارش کروں گا آپ سے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا اور مفتی صاحب کا اور شیخ صاحب کا ممنون ہوں کہ آپ نے اوصلہ افضائی اس طرح کتاب کی فرمائی